بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ مام لوگ خیروفیت سے ہوں گے یویٹی لہور اپنی ویب سائٹ پہ ایک بسکلی نوٹفکیشن شو کر رہی ہے جس میں سٹوڈنٹس بہت ڈاؤڈ میں پڑھ رہے ہیں کہ یویٹی نے کیا دوبارہ سے اڈمیشنز کا آغاز کر دی اور مختلف ایسے سٹوڈنٹس جو پنجاب کے علاوہ باقی صوبوں کے ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں اس نوٹفکیشن کے بارے ہیں تو مکمل ٹیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ آخر ہے کیا اس سے پہلے اگر آپ چینل اپنے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک جتنی بھی اپ ڈیٹس بارے وقت پہنچ سکیں پاکستان کی جتنی بھی یونیسٹیز ویڈیوز ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہے اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں گے تو تمام اپ ڈیٹس آپ تک بار وقت پہنچ سکیں گی آج یہاں پہ دیکھیں یہ ریسپروکل انٹری ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور تو اپلائی کلیک ہے درخواست دینے کے لیے یہاں کلیک کریں تو اس کے اوپر جب ہم کلیک کرتے ہیں تو یہ اس طرح کا دیرہ ہے انڈرگریجویٹ اڈمیشن ان ادر پروینسز آن ریسپروکل بیسز انٹری دو دار چوبیس اٹس مین کے پنجاب کے علاوہ باقی جو صوبوں کے ہیں بچے وہ اب اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اٹس مین یہاں پہ ایک بات تو کلیر ہو گئی کہ یہ پنجاب کے مختلف جو بچے ہیں ان کے لیے یہ ایڈمیشن نہیں ہے ان کے لیے دو بار یو ایڈی نے ہی کہہ لیا پھر دو بار ہی ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنے کا موقع دیا تو اب یہ ان کے لیے نہیں بلکہ یہ باقی جو پروینسز کے بچے ہیں ان کے لیے اب انٹری ٹیس جو ہے وہ مختلف صوبوں میں مختلف طرح سے لیا جاتا ہے لائک پشاور کی بات کریں تو وہاں پہ ایٹا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور وہ پشاور یونسٹی کنڈکٹ کرتا ہے اسی طرح سے کراچی میں بھی مختلف یونسٹیز میں لیا جاتا ہے اسی طرح سے باقی صوبوں میں بھی ہر صوبے کا الگ سے ایک پروسیجر ہے وہ آپ یو ایڈی کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا وہاں پہ کون ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا ہے اور کونسی یونسٹی ٹیسٹ بیسیکلٹ یونسٹیز میں ہی ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور ان کو الگ سے نام جیسے ادھر پنجاب میں ای کیٹ کا نام دیا جاتا ہے اسی طرح سے پشاور میں ایٹا کا نام دیا جاتا ہے اور باقی بھی اس طرح سے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے پھر ان کی یہ ریسی پروکل جو سیڈز بیسز پہ سیڈز ہوتی ہیں ان سیڈز پہ جو ہے وہ آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ باقی جو پروینسز کے بچے ہوتے ہیں ان کو اڈمیشن ملتا ہے ٹھیک ہے مزید بھی ہم اس پر ڈیٹیلز ویڈیوز ڈالیں گے جس طرح سے ہمیں مختلف بچوں کی طرف سے اپ ڈیٹس ملیں گی کہ وہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے چونکہ میرے پاس ابھی مختلف ایسے کوئی انفارمیشن نہیں ہے ہر صوبے کے ریلیٹڈ کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ یو ای ٹی جو ہے وہ ہر صوبے سے الگ الگ مختلف یونیورسٹیز میں الگ طرح سے جیسے پنجاب میں ایک ایٹ ہے تو باقی مجھے پشاور کا یاد ہے کیونکہ میرا کلاس فیلو تھا تو وہ پشاور سے تھا اور اس نے ایٹا ٹیسٹ کی بیس پر ایڈمیشن لیا تھا اور اس نے پشاور یونیورسٹی میں دیا تھا یو ایٹی پشاور میں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے باقی کراچی میں بھی اسی طرح سے ہوتا اور باقی یونیورسٹیز میں بھی ٹھیک ہے تو اس کی بیس پر ایڈمیشن ہوتا ہے تو وہ آپ اپنی قریبی جو مختلف انجینرنگ کی یونیسٹیز ہیں بیسکلی جیسے یویٹی پشاور ہے اسی طرح سے جو باقی انجینرنگ کی یونیسٹیز ہیں وہاں سے پتہ کریں وہ مکمل آپ کو گائیڈ کر دیں گے مزید بھی اگر آپ کو کوئی کومنٹ ہو تو آپ کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں میں تنیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا خیال شکریہ آپ